یوکرین سے روسی سینہ کا ویدھونسک بدلہ روس نے یوکرین کے دو شہروں میں بمباری کی ہے جو خبر سامنے آ رہی ہے نپرو اور نکو پول پر مسائل سٹرائک کی گئی حملے کی بعد رہائشی امارتوں میں آگ لگ گئی تصویریں آپ دیکھیں تو جس نے یوکرین میں نرسہار کیا جس کے آدیش پر یوکرین کے کا علاقہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ویران ہو گیا ہے پتن کا وہی جلال جنرل واپس لوٹ آیا ہے پتن نے اپنے نئے کارکال میں ایک ایسی گھا تک جوڑی کو تیار کر دیا ہے جو یوکرین کا سمپونڈ ویراش کرنے والی ثابت ہو سکتی ہے پچھلے دو دنوں سے دنیا اس کا ٹریلر بھی دیکھ رہی ہے یوکرین پر مسائل اور ڈرون کی برسات کر دی گئی ہے تھرمل پاور پلانٹ اور بچھلی سپلائی کے پورے سسٹم کو تہس نہس کرنی کی کوشش شروع ہو گئی ہے یوکرین میں اتنے تابر توڑ حملے ہو رہے ہیں کہ چند دنوں میں ہی یوکرین میں بچھی خوچھی ائر ڈیفنس کی مسائلیں بھی بھسم ہو جائیں کبھی آسمان میں دہارتی نسائل کبھی بادلوں کے بیچ گرشتہ آدم خاتی ڈرون آسمان میں شور تھمتا بھی نہیں تھا کہ یوکرین کی زمین کا ایک حصہ تھماکی کی گون سے کام پڑھتا تھا بانگلوار سے ہی دھوس سے یوکرین کی طرف آنے والی ہوا اپنے ساتھ بارود اور ویس پھوٹک سے بھری کئی مسائلیں لے کر یوکرین میں داخل ہو رہی ہیں یوکرین کی راجدھانی کیو پر بھی حملے ہوئے دکشن اور پشم یوکرین میں حملے کیے گئے یوکرین کی پاور گریٹ کو ٹارگیٹ کیا گیا یوکرین کے ریل نیٹورک کو نشانہ بنایا گیا روس کی گھاتک مسائلیں اور ڈرون کے ٹارگیٹ ایک خاص رڑنیتی کے تہل سیٹ کیے گئے تھے اور یہ رڑنیتی بنائی ہے پوتن کے دو اہم سلاحکاروں نے جی ہاں پوتن نے ایک بار پھر یوکرین کے ساتھ ہی اس کے مددگار نیٹو دیشوں کو چونکایا ہے یوکرین ید میں جن دو نئے چہروں کی واپسی ہوئی ہے ان کا ایک ہونا ناممکن مانا جا رہا تھا لیکن پوتن تو پوتن ہے پوتن کے نئے رائٹ اور لیفٹ ہینڈ کا نام ہے چیچن پرمک، رمزان کادیروب اور مشن یوکرین کے پورو چیف جنرل سرگئی سروویکن کچھ گھٹناو نے ان دونوں کو کبھی نہ ملنے والا دو دھروف بنا دیا تھا لیکن پوتن نے پھر سے دونوں کی سلح کرا دی ہے وکٹری ڈے پر ان دونوں کو یوکرین ویدھونس کی پٹ کتھا تیار کرنے کا آدیش دیا ہے یوکرین میں اب بڑے ویدھونس کی آشنکہ کا آدھار ہے پریزڈن پوتن کے یہی دونوں جنرل گاڑی کو دھککا دے کر رمزان کادیروب نے جتا دیا ہے کہ وہ فٹ بھی ہیں اور جنگ کا نیترت کرنے لائک دی دوسری اور سروویکن کا آت مشوان سے بھرا یہ چہرہ نظر آیا ہے ان دونوں کی واپسی کے ساتھ ہی یوکرین دہل رہا اور مانا جا رہا ہے کہ بھوش اس سے بھی بھینکر ہونے والا ہے وجہ ہے ان دونوں کا جنگی اتحاس جس کا پننہ پننہ خون سے سنا ہوا ہے دونوں یدھ میں بے حساب رکھت پات کرنے کے لیے کوکھیا تھے جنرل سرگی سروویکن کو دنیا بر بر فیصلے نردیتا، آکرمکتا اور اتیاچار کی کہانی کے لیے جانتی ہے سرگی سے بھی زیادہ خطرناک ہیں جنرل رمضان کادیرو رمضان اپنی کروڑتا کے لیے کوکھیا تھا ہے 48 سال کا رمضان روس کے چیچنیا پرانت کا پرمک ہے لادمیر پوتین کا سب سے بڑا وفادار ہے پوتین کی شپت کے ساتھی جس وناش کا ڈر تھا جیسے ویدھونس کی بھوشواری کی جا رہی تھی جیسی بارودی تراثدی کی آشن کا جتائی جا رہی تھی اس سے بھی کہیں زیادہ تیورتا والی تباہی یوکرین میں شروع ہو چکی آپ کو دیکھاتے ہیں کہ روس نے کتنے خاتک ہتھیاروں سے یوکرین پر حملہ شروع کیا یوکرین کو دہلانے کے لئے روس گھا تک مسائلوں کا استعمال کر رہا ہے یوکرین میں ایک کنچول مسائل سے بھی حملہ کیا گیا اس کے علاوہ دو اسکینڈر ایم مسائلوں سے پراہر کیا گیا یوکرین میں زیادہ سے زیادہ ویدھونس کے لئے چار کیلبر مسائلوں سے حملہ ہوا ایک ہی رات میں روس نے یوکرین پر تابرتور پیتالس کیج ون ہو ون اور کیج فائی 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 سے حملہ کیا کیج فائی فائی نائن اور کیج سکس نائن مسائلوں کا بھی استعمال کیا حملوں کی رفتار کتنی تیز ہو اور بدوار کی رات روس نے پچپن مسائلوں سے حملہ کیا اس سے پہلے منگلوار کو یوکرین پر تابرتور 78 مسائلوں سے حملے ہوئے روس نے مسائلوں اور ڈرون سے یوکرین میں تھرمل پاور سٹیشن کو ٹارگٹ پر لیا حملوں کے بعد بشلی سپلائی پر اثر ہوا روس میں مسائلوں سے یوکرینی کارخانوں پر بھی نشانہ ساتھا گیا یوکرین کے کئی علاقے گمپیر وشلی سنکٹ کپ سامنا کرنا ہے پڑھ رہا ہی نہیں لاکھ یوکرین کا دعویٰ ہے کہ روس نے پچپن مسائلوں سے حملہ کیا جس میں 49 مسائلوں کو گھرانے میں کامیابی ملی نہیں تو نقصان تاکرہ بہت بڑا ہے یوکرین نے 33 کئیچ وان وار مسائلوں کو نشٹ کرنے کا دعویٰ کیا یوکرین نے چار کیلبر مسائلوں کو بھی ہوا میں بھسم کر دیا یوکرین میں 33 ائر ڈیفنس نے دو کیچ پائیچ وان وار مسائلوں کو بھی ہوا میں نشٹ کر دیا کل بیس ایرانی ٹرون کو بھی یوکرین نے ائر ڈیفنس سے ہوا میں بھسم کر دیا وہ تو شکر ہے کہ یوکرین کے پاس ابھی بھی کچھ ائر ڈیفنس سے ہی سلامت ہے ورنک تباہی بہت بڑی ہوتی سوچئے اگر سبھی 55 مزالے زمین تک پہنچتی تو کیا ہوتا روس کے سبھی 21 ڈرون دھماغہ کرنے میں کامیاب ہوتے تو کیسی تراصدی مچتی لیکن سوال ہے کہ آخر کب تک یوکرین خود کو بچا سکے گا کب تک کھالی ہو رہے ائر ڈیفنس سے اپنی رکشہ کر سکے گا کھارکیب میں روس نے دو یوکرینی مورچے پر قبضہ جمع لیا ہے کپیانس کے قریب اس لوفکا میں یوکرینی فوج کو پیچھے ہٹنا پڑا یوکرین کے ہتھیاروں کا بہت بڑا زخیرہ روسی فوج نے زپ کیا اب ہر دن یوکرین کے قریب 1000 سینکوں کی مات ہو رہی ہے چینرل سروپکین کے یدھ میں لوٹے ہی روس کی سینہ بھی پرانی رڑنیتی پر کام کر رہی ہے اور یوکرین میں بجلی سپلائی روکنے کے لیے حملے کر رہی ہے روس کی یہ سٹراتجی نئی نہیں ہے لیکن اب کوشش ہے کہ یوکرین میں بجلی سپلائی کے پورے سسٹم کو فیل کر دیا جا حملے میں یوکرین کے تین بجلی پاوپلانس کو نقصان پہنچا ہے یوکرین کے کل سات اہم شہروں کو مرزائلوں سے ٹارگٹ کیا گیا ہے دو دن کے لگاتار حملے سے یوکرین کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے راجدھانی کیو میں بھی روس کے حملے سے بڑا نقصان ہوا ہے ائر ڈیفنس کی موجودگی کے بابجود کیو میں چودہ عمارتیں خندہر میں تپتیل ہو گئی روس کے تابر توڑ حملے سے یوکرین میں بجلی سپلائی سسٹم تھپ ہے منیچسیا اور زیپوریسیا کے بیچ بجلی کی سپلائی نہیں ہو رہی ہے کیرو بہرات سے پولتاوا اور ایوانو فرینک پکس تک بجلی کی سپلائی دھم گئی ہے روسی مرزائل اور ڈرون سے لویو میں بھی کئی حملے ہوئے جس کی وجہ سے لویو کے دو پاوپلانٹ بند ہو گئے یوکرین میں اس تباہی کے بیچ موسکو میں وکٹری ڈے کی بھاوی پرےڈ ہو رہی تھی موسکو میں ساتھ مائی کو شبط گرہن کے بات سے یوکرین میں دابر توڑ حملے ہو رہے ہیں وکٹری ڈے پر یوکرین نے بھی روس کی زمین پر کئی حملے کیے ہیں اور مانا جا رہا ہے کہ اب روس اس کا پرتیشود لے گا بیورو ریپورٹ ٹیوی نین بھارت بارش